جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا عیدگاہ میں عورتیں بھی آئیں بہتر بھی حدیث ہیں عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لاؤ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہت ساری خواتین اس حال میں ہیں کہ ان کو سر ڈھاکنے کے لئے چادر نہیں ہیں گویا اپنے گھروں میں وہ ننگے سر رہتی ہیں کیونکہ ڈھاکنے کے لئے ہی نہیں آج کی خاتم کوئی ننگے سر رہ گی فیشن کی بنیاد پر لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں خواتین ننگے سر رہتی تھی کیونکہ بس آئی نہیں دھاکنے کے لئے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں ان کو سر ڈھاکنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کیسے آئیں گے وہ عیدگاہ میں تو آپ نے فرمایا اگر گھر میں کوئی اور عورت ہو یا پڑوس میں کوئی عورت ہو یا رشتہ داروں میں کوئی عورت ہو جس کے بس دو چادریں ہو ایک چادریں اس کو دے دو مگر لیا او اس کو عیدگاہ اللہ کے نبی کا منشاہ کیا تھا کہ مسلمان زیادہ تعدہ اپنی عید بغیامہ ہیں ان کی حمد بڑھے کی تعدہ جب زیادہ ہوتی تو حمد بڑھتی ہے یہ مقصد تھا اس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو پردے نشین ہیں کبھی باہر نکلی نہیں کیا ان کو بلائیں خزم فہمائیں ان کو بلاؤ عرض کیا گیا یا رسول اللہ حیز والی خواتین ہیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں منتلی کورس کا آپ نے فرما ان کو بلاؤ عرض کیا کہ آل ہوئی ایس حیز والی عورتوں کو بلانا ہے آپ نے فرما ان کو بلاؤ عرض کیا گیا ہر طرح وہ کریں گے کیا وہاں فرمایا لیشہدنا دعوات المسلمین مسلمان جب دعا کریں گے تو اس میں کم سے کم آمین تو کہیں اب وہ عورتیں کہہ رہی ہیں آر آگیا ہے نکلنا ہے سار ڈھنکنے کے لئے کچھ ہے نہیں اب کیسے جائیں آگے